میری ماں نے میری شادی پندرے سال کی عمر میں ایک چالیس سال کے سادی صدا مرد سے کروا دی جس کا پہلے سے ایک بیٹا بھی تھا سادی کے بعد میں نے اسے ماں بن کر پالا اور میری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی سادی کے کچھ سال بعد میرے پتی کام کے سلسلے میں سہر سے باہر گئے میرے بیٹے کو اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا میں نے رات میں اسے اپنے ساتھ سلا لیا پر اس رات جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جسے میں نے بچہ سمجھ کر پالا اور بڑا کیا اس نے میرے ساتھ میرا نام سونیا ہے میری عمر تقریباً پندرے سال کی تھی جب میری ماں نے میری شادی چالیس سال کے عمر کے سخص سے کروا دی میں اس سادی سے ناکھوش تھی ایک تو میری عمر بہت کم تھی اور دوسرا وہ آدمی مجھ سے کافی بڑا تھا مگر ماں کے جد کے آگے میں مجبور ہو گئی میں نے اس سادی سے انکار بھی کیا تھا تو میری ماں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تو یہ شادی نہیں کرے گی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی تیرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کروایا تھا کہ تیری سادی میں جل سے جل کروا دوں تیرے انکار سے تیرے باپ کے آتما کو شانتی نہیں ملے گی میں ماں کی بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ ماں نے پاپا سے ایسا وعدہ کیوں کیا مجبورن مجھے اس رشتے کو ہاں کرنا پڑا اور اپنا نصیب بھگوان کے حوالے کر دیا جب میں نے اس رشتے کے لئے ہامے بھری تو میری ماں بہت خوش ہو گئی وہ میرا ماں تھا چوم کر کہنے لگیں دیکھنا سونیا میں نے جو بھی کیا ہے تیری بھلائی کے لئے کیا ہے کچھ بھی ہو جائے تو کبھی بھی اپنے سسرال سے موہ موڑ کر واپس مت آنا میں اور تیرے بھائی تُس سے ملنے آتے رہیں گے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اندر رہی اندر اس سادی کو لے کر ڈر رہی تھی کیونکہ ابھی میری عمر بھی بہت کم تھی اس وقت میری عمر لگ بھگ پندر سال تھی جب ماں نے میری شادی کے جلدی مچا دی تھی میں آگے پڑھنا لکھنا چاہتی تھی لیکن ماں نے کہا تیرا ہونے والا پتی بہت اچھا ہے تُو جو کہے گی وہ تیری ہر بات مانے گا میں نے ماں سے کہا ماں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں کیا وہ مجھے آگے پڑھنے بھی دے گا ماں نے کہا تُو فکر مت کر میں نے تیرے ہونے والے پتی سے تیرے پڑھائی کے بارے میں بات کر لی ہے وہ تیرا کسی اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دے گا جس سے تُو آگے کی پڑھائی کر سکتی ہے ماں کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی جب پڑھائی کی بات آئی تو میں اس رشتے سے بہت خوش تھی اور ماں کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی تیاری کرنے لگی میں نے دیکھا میری ماں کے پاس بلکل پیسے نہیں تھی لیکن میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی وہ ہر طرح کی چیز میری لے خرید کر لا رہی تھی میں نے ماں سے پوچھا ماں آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں تو ماں نے کہا تیرا پتی بہت امیر ہے اسی نے یہ سارے پیسے بھیجے ہیں کہ میری پتنی کو شادی میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو میں حیران تھی کہ یہ کیسے سسرال والے ہیں جو شادی سے پہلے ہی اتنا کچھ دے رہے ہیں لیکن مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو میری شادی بہت امیر گھر میں ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اپنی ماں کے گھر میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے ترسنا پڑتا تھا کئی بار میں نے دیکھا کہ میری ماں آدھی رات کو کہیں تیار ہو کر جاتی اور واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں دھیرو پیسے ہوتے اور ان پیسوں سے ہماری جرورتیں پوری ہوتیں میں سوچتی کہ آدھی رات کو میری ماں کہاں جاتی ہے میں نے کئی بار ماں سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتی ہیں اگر کوئی نوکری کرتی ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے میں آپ کی مدد کر دوں گی میری ماں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کام کرنے کی جرورت نہیں ہے دعا کرو کہ تمہاری سادھی جل سے جل ہو جائے کیونکہ تم میری بہت بڑی جمعیداری ہو مجھے اپنے بیٹے کی زیادہ فکر نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکا ہے فکر ہے تو بس تمہاری کیونکہ تم لڑکی ہو اور آج کر جیسے ماحول چل رہے ہیں ایسے ماحول میں لڑکیوں کے جل سے جل سادھی ہو جائے وہی بہتر ہے ہمارے گھر میں جورو سورو سے شادی کی تیاری چل رہی تھی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میری شادی تھی میری شادی ادھے نام کے ایک آدمی سے کروا دی گئی جس کی عمر لگ بھک چالی سال تھی میں سوہاک کے سیز پر بیٹھی ہوئی اپنے پتی کا انتجار کر رہی تھی لیکن من میں گھبراہٹ بھی تھی جب میرے پتی ادھے میرے کمرے میں آئے تو وہ مجھ سے عجیب سے گپتگو کرنے لگے میں نے ان سے کہا دیکھئے ابھی میری عمر بہت کم ہے اور دیماکی طور پر میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں مجھے آپ سے تھوڑا وقت چاہیے میرے پتی ادھے نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو جیسا تم کہوگی ویسا ہی ہوگا میں نے تمہیں اس جہنم سے چھٹکویرہ دلوایا ہے امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے خوش رکھوگی میں نے ان سے کہا کہ آپ کس جہنم کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کیا بول رہے ہیں تو میرے پتی ادھے نے کہا کہ تمہاری ماں ایک تبایف تھی وہ جلد ہی تمہیں بھی کوٹھے پر لے جاتی جہاں پر تمہاری جندگی جہنم بن جاتی میں نے جب اپنی ماں کی سچائی جانی تو میرے خوش اڑ گئے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ماں ایک تبایف تھی میں نے ادھے کی بات جھوٹلانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے ادھے نے کہا سونیا میں نہیں چاہا تھا کہ اس بارے میں میں تم سے کوئی بات کروں بس تمہیں میری بات کا یقین کرنا پڑے گا تمہاری ماں تمہیں بھی کوٹھے پر لے جا کر دھندہ کروانا چاہتی تھی ادھے کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میرے ہاتھ تھنڈے پڑنے لگے لیکن ادھے نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا تم فکر مت کرو اب تم میرے ساتھ ہو اور تم میرے ساتھ بلکل سرکشت ہو میں نے بھگوان کا سکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا کہ مجھے اتنا اچھا پتی مل گیا لیکن ابھی بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میری ماں ایک تبایف تھی کچھ دیر بعد ادھے نے مجھ سے کہا کہ سونیا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم مجھے سمجھو گی میں نے کہا بتائیے میرے پتی ادھے نے کہا کہ سونیا میری پہلی شادی کا میرا ایک بیٹا ہے جو ابھی چار سال کا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ماں کا پیار دو کیونکہ میری پہلی پتی یعنی اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے یہ بات سن کر میں سن رہ گئی کہ ادھے پہلے سے سادھی صدا تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ادھے میرے رونے کی وجہ جان چکے تھے انہوں نے میرا آنسو پوچھتے ہوئے کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرے دل میں تمہاری بہت قدر ہے ادھے کی بات سن کر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس بچے کو ماں کا پیار دوں گی کیونکہ اب جو کچھ بھی تھا یہی میرا پریوار تھا اور اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا ادھے یہ ساری باتیں سمجھا کر میرے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ میرے قریب ہی تھا ادھے نے اسے لاکر میرے گود میں ڈال دیا اور کہنے لگے سونیا آسے یہ تمہاری اولاد ہے مجھے امید ہے کہ تم اسے ماں کا پیار دوگی اور مجھے شکایت کا موقع نہیں دوگی دھیرے دھیرے میری شادی کو تین مہینے گجر گئے ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ماں جس جگہ پر کام کرتی تھی وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور میری ماں پولیس کی حراست میں ہے میرا ایک بھائی بھی تھا شیوام مجھے اس کی بہت فکر ستانے لگی کیونکہ میرا بھائی تو ابھی بہت چھوٹا تھا ادھے نے کہا سونیا سون کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ادھے کی باتوں سے مجھے تسلی ہوئی پر اب مجھے اپنی ماں کی فکر ہونے لگی لیکن ادھے نے کہا اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری ماں ایک تبایف تھی میں نے انہیں اس کام کے لئے کئی بار منع کیا پر انہوں نے میری ایک نہ سنی میں نے ادھے سے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں ادھے نے میری بات مان لی اور اگلے ہی دن وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے کر گئے میں نے ماں سے کہا ماں آپ نے یہ غلط راستہ کیوں چنا ہم بھوکے ہی سو جاتے یا کسی سے مانگ کر پیٹ بھر لیتے لیکن آپ یہ غلط کام نہیں کرتی ماں نے کہا بیٹا میں مجبور تھی میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیکن اب مجھے اپنی ماں کی کسی بھی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا ماں سے ملنے کے بعد میں ادھے یعنی اپنے سسرال چلی آئی اور ادھے کے بیٹے یعنی ساحل کو پوری طرح اپنا لیا اور اسے ایک ماں کا پیار دینے لگی دھیرے دھیرے میری شادی کو چار سے پانچ سال گجر گئے لیکن بھگوان نے مجھے ابھی تک کوئی اولاد نہیں دی تھی میں بھگوان سے پراتھنا کرتی کہ ہے بھگوان میری بھی کوک بھر دے بھلے ہی میں ساحل سے بہت پیار کرتی تھی لیکن میرے اندر بھی ماں بننے کی چاہت تھی کئی بار میرے من میں خیال آتا کہ میں بھی ماں بنوں میں نے ادھے سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں سید مجھ میں ہی کوئی کمی ہو لیکن میری بات پر ادھے اس بات کو ٹالتے ہوئے کہتے کہ جب ہمارے پاس ایک بیٹا ہے تو بچے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب بھگوان کو دینا ہوگا تو دے دیں گے میں نہیں چاہتا کہ تم ہسپیٹلوں کے چکر میں پڑو اسی طرح وقت گجرتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے کر کے میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ساحل اب بارے سال کا ہو گیا تھا شاہل کی پوری جمع داری میرے سر پر تھی میں ایک ماں کی طرح اس کا خیال کرتی تھی انہی دنوں ادھے کو کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑا میرے بیٹے ساحل کو اکیلے سونے میں در لگتا تھا ادھے نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں رہوں گا تو تم شاہل کو اپنے پاس سلا لینا یا تم ہی اس کے کمرے میں چلی جانا میں نے ادھے سے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں یہ میرا بیٹا ہی ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے سمحالنا ہے ادھے دوسرے شہر چلے گئے گھر میں میں اور میرا بیٹا ساحل ہی تھے میں نے ساحل کو شکول بھیجا اور اپنے کام میں لگ گئی سام کو ساحل جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دیا کچھ دیر بعد رات ہو گئی اور رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ساحل سے کہا بیٹا جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ ساحل سونے کے لئے چلا گیا اور میں ٹی وی ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے میں نے جا کر دیکھا تو دروازے پر کوئی نہیں تھا میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے چلی گئی ساحل اپنے کمرے میں سویا تھا ابھی تھوڑی دیر ہی ہوا تھا کہ مجھے اس کے رونے کی آواز آئی میں جلدی سے اس کے کمرے میں گئی تو وہ رو رہا تھا میں نے ساحل سے پوچھا شاہل بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں ساحل نے کہا ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے جب تک پاپا نہیں آ جاتے آپ میرے ساتھ سو جائیے میں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا آج میں آپ کے ساتھ سو جاؤں گی میں نے اسے تھوڑی سی تسلی دی اور اس کے ساتھ لیٹ گئی ابھی ساحل کے پاس سوئے مجھے کچھ ہی تیر ہوا تھا کہ میرے ہوس اڑ گئے کچھ لوگ اچانک ہمارے گھر پر حملہ کیے اور کمرے میں آ کر ساحل کو لے جانے لگیں میں جی جان لگا کر ان لوگوں سے لڑ رہی تھی ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی ساحل کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ ماں یہ لوگ کون ہے مجھے ان لوگوں سے بچا لیجے میں بار بار ساحل کو تسلی دے رہی تھی مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون اور ساحل کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں ناجہ نے کب ان لوگوں سے لڑتے لڑتے مجھے چکر آیا اور میں گر کر بے ہوس ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسبطال میں تھی میرے سامنے ساحل تھا مجھے ہوس میں آتا دیکھ کر وہ مجھے پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں نے بھی اسے گلے سے لگا لیا اُدھے بھی آ چکے تھے اور ہمارے سامنے پولیس بھی تھی پولیس نے مجھ سے رات کی گھٹنا کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہا مجھے جو کچھ بھی یاد تھا میں نے انہیں بتایا پر جو حقیقت پولیس نے مجھے بتائی اسے سن کر تو میرے پیرو تلے سے جمین کھسک گئی جسے میں بچہ سمجھتی تھی اس نے یہ سب کر دکھایا پولیس نے بتایا کہ جب آپ بےہوس ہو گئی تو ساحل کا ہمارے پاس فون آیا ساحل نے بتایا کہ وہ باتھروم میں آ کر فون کر رہا ہے ہمارے گھر میں بہت سے گنڈے آ گئے ہیں اور میری ماں بےہوس ہو گئی ہے اور وہ گنڈے ہمیں پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں میں نے ساحل سے ایڈریس پوچھا اور ترنت ہم آپ کے گھر آ گئے ان لوگوں نے باتھروم کا دروازہ توڑ دیا تھا اور وہ لوگ ساحل کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے ہی والے تھے تب ہی ہم موقع پر پہنچ گئے اور ہم نے ساحل کو بچا لیا اور ان گنڈوں کو ہراست میں لے لیا پولیس نے بتایا کہ وہ عورت جو ساحل کو اٹھا کر لے جانا چاہتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساحل کی اپنی سگی ماں ہے یہ سن کر تو میرے ہو سڑ گئے میں نے سوالیا نجروں سے ادھے کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی پہلی پتنی مر چکی ہے تو پھر وہ عورت کون ہے اودے نے بتایا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میری پہلی پتنی ایک بچلن عورت تھی وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک رات اس نے مجھے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر پتا نہیں کہاں چلی گئی میں نے اسے ڈھوڑنے کی بہت کوسیز کی لیکن وہ نہیں ملی تب سے میں ہی ساحل کی دیکھ ریک کر رہا تھا اور جب تم میری زندگی میں آئی ہی آ رہا ہے کہ وہ اتنے دنوں بعد ساحل کو کیوں لینے آئی تھی اودے نے جب پتا کیا تو پتا چلا کہ اودے کی پہلی پتنی یعنی ساحل کی ماں ساحل کو اس لیے اپنانا چاہتی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ساحل کے نام بہت سی پرابٹی ہے اور وہ پرابٹی کو ہڑپنے کے چکر میں ساحل کو اپنانا چاہتی تھی اودے نے کانون کی مدد لی اور کانونی طور پر اپنی پہلی پتنی کو تلاق دے دیا یہ سب جاننے کے بعد میں نے ساحل کو اپنے سینے سے لگا لیا کیونکہ اگر ساحل نے اپنا دماغ نہیں چلایا ہوتا تو پتا نہیں وہ گنڈے میرے اور ساحل کے ساتھ کیا کرتے بھگوان نے میری کوک سونی رکھی لیکن ساحل جیسے بیٹے کو پا کر میری کوک بھر گئی دیرے دیرے کر کے ساحل اب بڑا ہو گیا ہے اور ایک ساپڈوئر کمپنی میں انجینئر ہے اور میرے اور اپنے پاپا میں اس کی جان بستی ہے کچھ دن بعد ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر میں نے ساحل کی سادھی کروا دی میری بہو گریما بھی بہت اچھی ہے میں اسے اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہوں وہ بھی مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے کہتے ہیں کہ پیار سے ہر رشتے کو اپنایا جا سکتا ہے جہاں پیار ہے وہی رشتہ اپنا ہے چاہے وہ سگا ہو یا سوتیلا تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا دھنیواد